کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دیش میں چیتنا چودہ کے بعد ہی آئے جیسے کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ مریادہ پرشتم کا جو بھاو ہے وہ بھی چودہ کے بعد ہی دکھا کہ کشمیر کے پرتی جو محبت آپ کو دکھتی ہے مینسٹری میریہ میں وہ کشمیر کی وادیوں کے لیے ہے وہاں کی زمین کے لیے ہے وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں گھاؤ پہ تیزاب ڈالنا کسی بھی ساہیت کا ادیش نہیں ہونا چاہیے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک چیلنج ہے انٹر کمیونٹی ریلیشنز کا چیلنج ہے لانگویج کا چیلنج ہے اب تو لاؤڈ سپیکر کا بھی چیلنج ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ذراہت کے کہ میں کشمیر نامہ اور کشمیر اور کشمیری پنڈت کے بیچ میں ہائیفن نہیں دیکھنا چاہتا ان کی پہلی کتاب میں نے اشوک بھائی کی پڑھی تھی کشمیر نامہ اور اس کتاب کا ایک طرح سے لوجیکل ایکسٹینشن میں اگر کہیے تو میں کہوں گا کہ کشمیر نامہ پارٹ ٹو جو کشمیر اور کشمیری پنڈتوں کے بارے میں ہیں اب بہرحال آج کے دن میں بہت بڑی دیکھت ہے اصل میں جتنا ہم آپ اتحاس کو جانتے ہیں اربنز مکھیا جی ہے میں ان کے سامنے میں اتحاس پر زیادہ فلٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا تو ہوا یوں کہ جب ہسٹری ڈاکیمنٹ ہوتی ہے پین ڈاکیمنٹ ہوتا ہے چاہے کہیں رہا ہو اتحاس میں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے healing reconciliation یہی فرق ہے اشوک پانڈے کی کشمیر اور کشمیری پنڈت اور بیویک جی کی کشمیر فائلز میں اتحاس کو دیکھ لیجیے میں نے ایک فلم آپ کے بیچ میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں فلم میں دیکھنے کا بہت شوق نہیں تھا لوگ کوویڈ نے تو بہت ساری ہماری عادتیں بدل کے رکھ دیں میں نے ایک فلم دیکھی life is beautiful وہ فلم دیکھئے گا دوش پیلا دکھ سانشائر لیکن مقصد کیا ہے resolution reconciliation میں سمجھتا ہوں کسی بھی کتاب کا کسی بھی دستاویج کا یہ مقصد ہونا چاہیے لیکن افسوس آج وہ مقصد بدل گئے ہیں میں نے فلاک کیا تھا اس میں کئی ساری چیزوں کو کہ میں کہوں گا بوسنیا حرزے گووینہ کے بارے میں کریک زلزت نے لکھا کہ میری پیرا ہے آپ کی پیرا ہے آپ کی پیرا کا ایک narrative ہے میری پیرا کا ایک narrative ہے کیا یہ دونوں narrative سمباد کر سکتے ہیں اپس میں اگر یہ دونوں narrative سمباد نہیں کر سکتے تو reconciliation resolution healing سمبھاب نہیں ہے لیکن اپنے دیش میں جب آج ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں تقریباً چار گھنٹے پورو بلڈوزر میای کا پرتیق بن کر کی گھوم رہا تھا اس دیش میں اگر ہم healing کی سمبھابناؤں کو در کنار کر دیں تو پھر ہمارے ہونے کا جو ایک plot ہونا چاہیے ہم اس کو بھی در کنار کر دیں میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو میں دیلوی شویدیالے میں تھا یہ سمبھابتہ دوہجار چار پانچ کی بات ہے یاسن ملک کو ہم نے invite کیا تھا department of social work انورسٹی ڈیلی میں ہو سکتا year میں میں غلطی کر رہا ہوں ایک آدھ سال کی ادھر ادھر اس کے ٹھیک اگلے دن یاسن ملک دستخط لے کر کے لاکھوں لوگوں کا وہ پرائی منسٹر من محن سینگ سے ملنے والے تھے کارڈ چھپ گئے تھے اور ہم نے تقریباً میں کہوں گا کہ لگ بھگ مجبور کیا تھا کہ اس وقت میں وہ گاندھی کی تصویر کے ساتھ اپنی تصویر پبلک ملے جاتے تھے یہ بتلانے کی کوشش کرتے تھے لوگوں کو کہ میری پالیٹکس بدل رہی ہے وغیرہ وغیرہ ہم نے سوچا کہ ایک پلیٹ فارم دیا جائے کیونکہ الٹیمیٹلی اگر ڈائلاغ نہیں ہوں ریکنسیلیشن کی کوششیں ناکامیاب ہو جائیں تو صرف کشمیر نہیں بھوکتے گا پورا دیش بھوکتے گا صرف سمکالین راجنیت اور سماج نہیں بھوکتے گا آنے والی پیڑھیاں بھوکتے گی تو یہ میں بس ایک منٹ میں یہ ختم کروں گا یہ واقعہ کارڈ چھپ گئے تھے ہمارا ڈپارٹمنٹ مانسی کرپ سے تیار ہو رہا تھا ایک دن پہلے بیبھاگ کی ایک امرجنسی بیٹھک ہوئی ہمارے ایک سکھک نے کہا ہمارے سکھک بھی تھے چونکہ میں اسی جگہ پڑھا بھی تھا تو انہوں نے بہت اس سے کہا کہ اس نے تو اتنے لوگوں کو مروایا ہے وغیرہ وغیرہ جو ایک ہوتا ہے اور سچ بھی تھا جو ابھیوک تھے تیار نہیں ہونا چاہیے ایک ہے پروگرام کا ہوا شام کو مجھے پولیس سے ایک کاغذ آیا کہ آپ یہ پروگرام نہیں کر سکتے اس اے تھریٹ اُس دور میں ہنانکہ گاہے بگاہی نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہوا کرتا تھا آج کل تو عمومن ہر گھنٹے یہ تھریٹ آپ کو کسی نہ کسی روپ میں دکھتا ہے کمال تو یہ ہے کہ میں جس ویشو ویدیالے میں پڑھاتا ہوں اس ویشو ویدیالے کے دو کالیجز نے مجھے بولایا پچھلے ہفتے اور ٹھیک ایک دن پہ پہلے کہا کہ سر پروگرام کا نیچر بدل گیا آپ کی آورشکتہ نہیں ہے خیر میں جانتا ہوں نیچر کہاں بدلاؤ بدلاؤ کہاں ہوا anyway پھر میرے سامنے سب سے بڑا پرشن تھا کہ میں یہ کوشش کرنا چاہتا تھا اس کوشش میں کیا آسفل ہو جاؤں میں نے اپنے دوستوں کو کہا جو پولیس میں تھے سب نے ہاتھ کڑے کر دیا اس سمیے میں پولیس کمیشنر مجھے اگر یاد آ رہا ہے چلی کمیشنر صاحب کا نام نہیں یاد میں نے دروازہ اپنے کمرے کا بند کیا اپنے چیمبر کا ان کو فون ملایا اور میں نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ انڈین ڈیمارکریسی میں اتنی طاقت ہے ہم میں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی سمواد کر سکے اور پھر میں نے ان کو کچھ اداہ رہا دیا امریکہ کے لیٹین امریکہ کے نہ جانے انہیں کیا سمجھ میں آیا انہوں نے دو گھنٹے کے اندر پرمیشن دے دی پروگرام بہت سکسسفل رہا اس کے بعد کچھ تبدیلیاں بھی دیکھی مجھے میں کیوں اس بات کو اس افثانے میں لانا چاہ رہا تھا یہ کتاب اس طرح کی کوششوں کبھی دستا بیج ہے اگر پیڑا ہے کہ کیسے حالات بد سے بدتر ہو گئے تو اس پیڑا میں سمادھان بھی ہے شیکھر ایک جیونی میں ایک لائن ہے اگیل جی کی کتاب میں کہ پیڑا سے مکتی کا بھی دوار کھلتا ہے ہم نے مکتی کے دوار بند کر رہی ہے کشمیر کو لے کر کہ پورا نیریٹیو جو ہے خاص کر کے بیٹے کچھ ورشوں میں اور میں نے صدن کے اندر بھی کہا ہے کہ کشمیر کے پرتی جو محبت آپ کو دکھتی ہے مینسٹری میریہ میں وہ کشمیر کی وادیوں کے لیے وہاں کی زمین کے لیے وہاں کی لوگوں کے لیے نہیں جب تک کشمیر کے عوام چاہے کوئی بھی ہوں ان کو زمین میں زندہ لوگوں کی طرح آپ ان سے سمباد نہیں کریں گے یا ان کی پیڑا کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم دوربین سے کشمیر کو دیکھیں گے کشمیر فائز مجھے کوئی آپکی نہیں میں مانتا ہوں ہر وقتی کا سواتنطر عدھکار ہے کہ وہ فلم بنا رہے وہ ڈاکیمنٹ کرے لیکن آپ سب اس بات سے اتفاق رکھیں گے کوئی بھی ڈاکیمنٹ میں نے چکی میں نے صدن میں کہا تھا اور وہاں مجھ پر مقدمہ نہیں ہوا تو میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ گھاؤ پہ تیزاب ڈالنا کسی بھی ساہیت کا ادیش نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فلم کا ادیش نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں تو سیکڑو گھاؤ ہیں آج کے گھاؤ کا کیا کریں گے ہم جہانگیر پوڑی گھاؤ ایسے سیکڑو گھاؤ ہے سہیت آلیس سے لے تقسیم پارٹیشن سے لے کر کے اب تک یا تو ہم ایک گھاؤ دوسرے گھاؤ کے بیچ میں کمپیٹیشن کرواتے رہے کہ تیرا والا گھاؤ میرا والا گھاؤ اس کو بھرو اس کو نہ بھرو ایسے نہیں چلے گا اس درستی کون سے میں سمجھتا ہوں میں اشوک بھائی کی اس کتاب کو دیکھتا ہوں اور اس لئے میں نے کہ کشمیر نامہ اور کشمیر اور کشمیری پند ایک اور چیز کہہ رہا ہوں کہ کتنی آج کبھی کبھی شکایت کرنے کا دل بھی نہیں کرتا کی وات مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے مکھیا جی کو بھی پڑھا ہے اور آج کے دور میں جو سنام دھن میں اتحاس کار ہیں جن کو ہرپا سب بیتا سے لے تک سب کی پختہ جانکاری ہے اور کیسے لبرل لوگوں نے ان جانکاریوں پر پردہ ڈال دیا تھا تو وہ بھی پتا چلتا ہے میری ایک سٹوڈنٹ تھی یہ بات بھی دو ہزار چار پانچ کی کہہ رہا ہوں میں اس کا بھی ذکر کیا تھا پارلیمنٹ میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دیش میں چیتنا چودہ کے ہوا کیا ہم healing چاہتے ہیں اس دیش میں کیا ہم reconciliation چاہتے ہیں اگر ہم reconciliation healing چاہتے کو existence ensure کرنا چاہتے ہیں تو اشوک پانڈے جی آپ کے سمجھ ابھی بہت بڑے کام ہے بہت اور ہے چیزوں کو ہم لوگوں کو دیکھ نہ ہوگا ایک پورا میں یہ بھی مانتا ہوں کی ایک level پر rigging سی ہو گئی ہے یہ اب باہر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کب ختم ہوگا پولٹیکل یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پولٹیس کے وست کی بیماری رہی نہیں وہ اسے لر نہیں پائیں گے ادھکان پولٹیکل پارٹیز اس بیماری میں اپنی سمبھاونا ہے ڈھوڑنے لگی میں نام نہیں لینا چاہتا کئی نئے نئے convert بھی ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس original ہوگا تو photocopy پھیک دیں گے تو یہ اس درستی کون سے یہ لڑائی آپ کو لڑنی ہوگی ایک rise and fall of civilization 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 کو چیلنج آتا ریسپونڈ کیسے کرتے ہیں اس سے civilization کی location اس کی سمبھاونا بڑھتی ہمارے سمکش بھی چیلنج ہے کشمیر سے لے کے کنیا گماری تک چیلنج ہے inter community relations کا چیلنج ہے language کا چیلنج ہے اب to loud speaker کا بھی چیلنج ہے ان تمام چیلنج کے بیچ میں ہم کیسے resolve کرتے ہیں اس کی ایک بانگی آپ کو کشمیر اور کشمیری پندیت میں دکھتی ہے اور میں آخری میں یہی کہوں گا کہ جو life is beautiful والی بات میں نے کہی نہ وہ ہمیں سب کو reconciliation اور healing کی وہ راستے اختیار کرنے ہوں گے Thank you very much for writing this Thank you very much for being who you bar